اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْعَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَعَتْلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرَةً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذل کرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو کہ میں تم کو اس کا کچھ حال سناتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذل کرنین کے بارے میں میں قرآن میں سب کچھ نہیں بتائیں گے لیکن وہ وہ باتیں بتائیں گے جو کہ بہت اہم ہیں اور غیر ضروری باتیں نہیں بتائے جائیں گے تو کیا اہم باتیں ہیں جی اگلی آیت میں فرماتے ہیں اِنَّا مَقَّنَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَتِنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ہم نے اسے زمین میں مضبوط کیا مضبوط اقتدار دیا اور اس کو ہر قسم کا مقصد حاصل کرنے کے اسباب مہیا کے تو اسباب و وسائل بخشے گئے جو بھی مخصوص مقصد وہ حاصل کرنا چاہے اس کے لئے یہاں پہ دو چیزوں پہ غور کیجئے گا پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مضبوط اقتدار دیا زمین پہ فِي الْأَرْضِ جو لفظ اَرْض ہے یہ پہلی دفعہ قرآن میں استعمال ہوا زمین کے لئے اس سے پہلے لوگوں کا تصور یہ تھا کہ جو ہماری زمین ہے جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ کل کائنات ہے تقریباً سمجھاً نوے فیصد کائنات یہی ہے اس کے نیچے زمین کی گہرائیوں میں پاتال میں چہنم ہے اس کی اوپر آسمان ہے جس میں چھوٹے چھوٹے تارے لگے ہیں جو جیسے چھوٹے چھوٹے کم کمے ہیں ایک بڑا سا سورج ہے ایک بڑا سا چاند ہے اور اس کے پر اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے پر جنت ہے لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں یہ جو زمین ہے یہ کل کائنات نہیں ہے یہ تو ارد ہے یہ تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا آسمان ہے اس آسمان میں بہت کچھ ہے بہت بڑا سورج ہے اس میں بڑے بڑے سیارے ہیں جنہیں کواکب کہا گیا ہے اس میں ستارے ہیں جنہیں نجوم کہا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے اور وہ آسمان اس سے بھی بڑا اور اس سے اوپر تیسرا آسمان ہے پھر چوتھا پھر پانچوان پھر چٹا پھر ساتوان پھر صدرت المنتحہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور وہاں ساتھویں آسمان کے اوپر جا کے جنت ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جنت میں جو سب سے چھوٹی جنت ہے جو کہ سب سے چھوٹے جنتی کو دی جائے گی جس کے اعمال بہت کم ہوں گے وہ اس دنیا سے اس پوری کائنات سے دس گناہ بڑی ہوگی تو آپ خود انتازہ لگا لیں کہ یہ پھر دنیا کتنی رہ گی بہت چھوٹی یہ تصور صرف اور صرف قرآن نے دیا اور یہ اتنا جامع اور مکمل تصور تھا کہ اس سے مغرب والوں نے یورپ والوں نے پورا لفظ ارض اٹھا کے لے لیا اور اسے کہتے ہیں ارت تو پلانٹ ارز کا کانسپٹ پہلی دفعہ قرآن سے آیا اور آج جو آپ ارز کا نام سنتے ہیں وہ اصل میں ارد ہی کی براہ راست انگریزی زبان میں نقل ہے اور صرف یہ نہیں بہت سے اور چیزیں بھی قرآن سے براہ راست لی گئیں مثلا ایک عام چیز ہے سوفا ہم سوفا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہے قرآن مجید میں جنت میں بتایا گیا ہے کہ جنتی جو ہوں گے وہ جس چیز پہ بیٹھے ہوں گے اس کو مصفوفہ کہا گیا اور وہ ایسی چیز ہے کہ وہ بالکل زمین کے ساتھ بھی نہیں ہے زمین کے پر گدی ڈال کے بیٹھ جانا بھی نہیں ہے زمین سے اٹھی ہوئی ہے اور وہاں بیٹھنے والے کوئی ارز گرد کا سارا منظر بھی نظر آتا ہے تو اسی چیز کو سوچ کے سوفا بنایا گیا اور لفظ سوفا بھی مصفوفہ سے لے کے براہ راست قرآن سے لے کے استعمال کیا گیا اور اس طرح کی کئی اور چیزیں کئی اور لفظ کئی اور نام ہیں جو قرآن سے لیے گیا اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے تو یہاں واپس آتے ہیں ذوالکرنین کی طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو ہر قسم کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی اسباب مہیا کیا آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑی رحمت بھی سمجھ سکتے ہیں اور موجزہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو بھی حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اسباب اور وسائل دیئے تھے کہ وہ حاصل کریں اور پھر ان کو اقتدار کہاں دیا زمین پر یعنی پوری زمین پر ان کو وہ طاقت اور ان کو وہ حمت عطا فرمائی کہ وہ زمین میں جس حصے میں بھی چاہیں چلے جائیں اور وہاں پہ ان کا اقتدار ہوتا ہے ان کا اقتدار کی اوپر کوئی قدغن نہیں تھی کوئی اس کی حدود مقرر نہیں تھی پوری زمین میں پوری زمین میں ان کو مکمل اقتدار دے دیا اور اس میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو استعمال کیا اور جو من کل شیئن سببہ ہے اس کو مفسرین نے اور بڑے جید مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ علم اور صلاحیت ہے جس کے ذریعے ذو کرنین جو بھی چاہتے تھے وہ حاصل کر سکتے تھے ابن کثیر نے بھی یہی کہا ہے ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں مجاہد سعید ابن جبیر اکرمہ قطادہ اور عددہ یہ بہت بڑے بڑے مفسرین ہیں اور یہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ غیر معمولی قسم کی صلاحیت اور علم اللہ تعالیٰ نے اطا کیا تھا اور اگلی آیت بھی اس چیز کی نشاندی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَّبَا سَبَبَا پس اس نے ان غیر معمولی اسباب میں سے ایک سبب اختیار کیا اب دیکھیں دو الفاظ صرف اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہیں فَتَّبَا سَبَبَا اور پوری آیت ان دو الفاظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کی چیز تھی جو انہوں نے استعمال کی یہ کوئی عام بات نہیں ہے تو ایک آیت میں سمعو دیا اور دو الفاظ میں کہہ دیا کہ پھر اس نے ان میں سے ایک سبب اختیار کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بہت دور تک جا پہنچے وہ سفر کرتے کرتے مغربی دنیا کی انتہا تک جا پہنچے اور یہاں پر ان کو ایسا لگا اس پر غور کی جائے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ایسا لگا ایسا نظر آیا جیسے سورج ایک تاریخ سمندر میں ڈوب رہا ہے اس کی ترجمے میں یہ بھی آتا ہے کہ سیاہی مائل پانی کے اندر ان کو سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا اب اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ سورج واقعی پانی میں ڈوب رہا تھا اور ختم ہو رہا تھا جیسے کہ کچھ لوگوں نے خاص پہ اسلام پہ جو اعتراض کرنے ہیں محترزین ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے اور قرآن کے الفاظ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو ایسا نظر آیا ان کو یوں لگا کہ سمندر وہاں ڈوب رہا ہے یہاں ایک چیز پہ اور کیجئے گا کہ جو لفظ ہے سمندر کے لئے وہ عام طور پر بہر ہے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بہت بڑے دریا کو بھی بہر کہا جاتا ہے بہت بڑی جھیل کو بھی اور سمندر کو بھی بہر کہا جاتا ہے اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جس پانی کا دوسرا کنارہ نظر نہ آئے وہ بہر ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہاں لفظ استعمال کیا آئین اور آئین کا مطلب ہے بے تحاشہ پانی بہت زیادہ پانی لیکن اس کے دوسرے کنارے پہ پھر زمین ہوتی ہے اور وہ کنارہ نظر بھی آ سکتا تو اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو لوگوں کا خیال تھا اور جو اس زمانے کے سائنس دان تھے اور اس زمانے کے علماء تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ مغرب میں چلتے جائیں چلتے جائیں تو دنیا ختم ہو جاتی ہے زمین ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد لا متناہی سمندر ہے لا متناہی پانی ہے جس کی کوئی حد نہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں تم جتنا بھی مغرب میں چلے جاؤ تمہیں وہاں پہ آئین ہی ملے گا تمہیں بہت زیادہ پانی ملے گا جس کے اگلے کنارے پہ پھر زمین نظر آئے گی اس سے آگے جاؤ گے پھر پانی ملے گا پھر زمین نظر آئے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیوں کیونکہ دنیا گول ہے اب آپ کہیں گے دنیا گول ہے یہ کیسے پتا چلا تو جو علماء ہیں مفسرین اسی آج سے انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگایا اور اگر آپ امام رازی اور ابن کثیر کی تفسیر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اس میں خاص طور پر کہ یہاں پر زلکرنین کو سمندر کے اندر پانی کے اندر سورج جوبتا ہوا اس لیے نظر آیا ہے کہ یہ نظر کا دھوکہ تھا اور امام رازی کہتے ہیں کہ نظر کے دھوکی کی وجہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے یہ امام رازی فرما رہے ہیں آج سے ہزار سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے اس لیے آپ جب بھی سمندر کے کنارے پہ سورج کی دوبتا دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ سمندر میں دوب رہا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں اگر آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کو زمین نظر آئے گی اس سے آگے جائیں گے پھر پانی نظر آئے گا پھر زمین نظر آئے گی اور امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ابو علی الجبی جو ایک بہت مشہور متضلی عالم دین تھے اور جو تین سو تین ہجری میں ان کی وفات ہوئی نو سو سولہ عیسویں میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ چونکہ دنیا گول ہے اس لئے یہ نظر کا دھوکا ہے اور قرآن کی سائے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ نظر کا دھوکا ہے کہ سورج بظاہر جو نظر آتا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں اب یہاں ایک لمحے کے لیے میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو علماء دین آج سے ہزار سال پہلے گزرے ہیں اور بارہ سو تیرہ سو سال پہلے گزرے ہیں ان کے پاس سائنس اور دین دونوں کا علم تھا اور آج کے ہمارے زمانے میں یا تو لوگوں کے پاس دین کا علم ہے یا سائنس کا علم اور دونوں ملتے نہیں اور مفسرین جو ہزار سال پہلے ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو انتہائی سائنسی تفسیر ہے دنیا کے گول ہونے کے بعد اور جدید دور کے مفسرین کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے یورپی قوم والے اور اسلام پہ اعتراض کرنے والے موترزین جو ہیں وہ ایک دم سے چونک جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بات تو بالکل سائنس کے برخلاف ہے اور پھر جب آپ پرانی تفسیریں اٹھا کے لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں سائنسی حقیقت کے بہت قریب ہے تو مجھے تھوڑی سی تحقیق کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ پرانے وقتوں میں جو مسلمان تھے وہ جب علم دیا کرتے تھے پچوں کو تو اس میں سائنس اور دین دونوں کو ملا کے دیا جاتا تھا مثلا جابر بن حیان بہت مشہور سائنس تان ہے انہوں نے کیمیائی اصول وضع کیے انہوں نے شورے کا تحضاب بنایا انہوں نے خاص طور پر یہ بات تائین کیا کہ شیشہ جو ہے وہ کسی بھی کیمیائی جز کے ساتھ رییکٹ نہیں کرتا تو اگر آپ لوہے کے پیالے میں کوئی دو کیمیکل ملائیں کیمیا کو ملائیں تو وہ لوہا اس کے ساتھ رییکٹ کر جائے گا تو آپ کا رییکشن جو ہوگا کیمیکلز کا وہ خالص نہیں رہے گا تو آپ کوئی بھی چیز بنا رہے ہو اس کے اندر خالص پن نہیں رہتا اگر آپ لوہے میں تانبے میں کسی چیز ہونا ہے لیکن شیشہ میں بنایا تو شیشہ رییکٹ نہیں کرتا تو آپ جو دو کیمیکل ڈالیں وہی دو ملیں گے انہی کا خالص حاصل بنے گا تو یہ سب چیزیں انہوں نے تحقی ان کو جدید کیمیا کا بانی کہتے ہیں لیکن جابر بن حیان نے دین پہ بڑا کام کیا تفسیر لکھی اور چونکہ ان کا سائنسی کام زیادہ تھا تو لوگ ان کو سائنس دان سمجھتے ہیں لیکن وہ بہت بڑے دینی عالم بھی تھے انہی کے ساتھ امام ابو حنیفہ ہیں اور امام ابو حنیفہ کو ہم بہت بڑے دینی عالم سمجھتے ہیں وہ یقیناً ہیں لیکن امام ابو حنیفہ ایک بہت بڑے کیمیا بھی تھے ایک بہت بڑے سائنس دان بھی تھے ایک بہت بڑے طبیب بھی تھے اور دونوں کی استاد محترم جو تھے وہ امام جعفر صادق تھے امام جعفر صادق کو بھی آج ہم کہتے ہیں وہ امام تھے اور دین کے بارے بڑا علم تھا لیکن وہ کیمیا کی سائنس طب کی سائنس اور ریاضی ان تینوں میں مکمل عبو رکھتے تھے انہوں نے پڑھائیں یہ چیزیں جابر بن حیان کو بھی پڑھائیں امام ابو حنیفہ کو بھی پڑھائیں تو آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دونوں چیزوں کو الگ کر دیا ہے اسی وجہ سے ہم نہ تین کے ہیں نہ تیرہ کے نہ ہم دین میں عبور حاصل کر سکے نہ ہم سائنس میں عبور حاصل کر سکے کیونکہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہیں ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا قرآن کے اندر آپ کو جگہ جگہ سائنسی باتیں آپ کو سائنسی حقیقتیں نظر آ رہی ہیں دنیا کی کائنات کی حقیقتیں بتائی جا رہی ہیں اسی لیے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے وہ لا محدود ہے اور اس کو سیکھنے کیلئے بھی آپ کو لا محدود قسم کی تعلیم چاہیے اچھا اب واپس آتے ہیں آیت کی طرف تو وہاں پر جہاں پہ ان کو سورج گہرے تاریخ پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آیا وہاں کوئی قوم ملی تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں قلنا یازل کرنئین اِمَّا اَن تُعَذِّبَ وَا اِمَّا اَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ذل کرنئین میں تمہیں یہ قدرت دیتا ہوں کہ تُو ان کو چاہے تو تکلیف پہنچائے اور چاہے تو ان کے ساتھ نیکی والا رویہ اختیار کر لیں تو یہ جو قوم وہاں انہیں ملی یہ کچھ اچھے لوگ نہیں تھے یہ سرکش و باغی لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ذل کرنین کو مکمل اختیار دے دیا کہ آپ جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کر لیں اب یہاں پہ ایک چیز کو پھر اور کی جائے گا کہ تقدیر کے معاملے جو ہیں وہ ایک ہی رستے کے معاملے نہیں ہیں تقدیر کے ہی قسم کی اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے ایک تفعہ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس نے دو تقدیریں بنا دی اس قوم کی اور حضرت ذل کرنین کو کہا کہ تم چاہو تو ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لو چاہو تو ان کو عذیت دو تکلیف دو سزا دو چاہو تو انہیں معاف کر دو تو یہ دو تقدیریں بنا کے پیش کر دیں حضرت ذل کرنین کے ہاتھ میں کہ تم جو چاہیں ان میں سے لے لو اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے آپ دیکھیں خدیث میں آتا ہے سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تین تقدیریں پیش کی حضرت جبریل آئیو ان کے پاس وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چاہو تو تمہیں میں علم دے دوں تم چاہو تو تمہیں میں اقتدار دے دوں تم چاہو تو تمہیں میں بے دہاشا پیسہ دے دوں تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ میں علم لینا چاہوں گا اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اقتدار اور پیسہ بھی ساتھ دے دیا تو کہنے لگے کیوں تو انہیں کہا اس لیے کہ دونوں چیزیں تو علم کے پیچھے پیچھے آتی ہیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے اور ان کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا تو اللہ تعالی نے اختیار دیا فرشتوں کو بھیجا کہ آپ چاہیں تو دونوں پہاڑ جو طائف کے گرد ہیں ان سے ان لوگوں کو کچل دیا جائے تو انہوں نے کہا نہیں میں نے معاف کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی نے ہر قدم ہر موقع پر ایک سے زیادہ تقدیریں منائی کبھی دو کبھی تین کبھی اس سے بھی زیادہ اور یہ بھی آگے ہم چل کے دیکھیں گے اور انسان کو اختیار دے دیتا ہے اللہ کہ ان تقدیروں میں سے کوئی بھی ایک تقدیر تم چن لو لیکن یہ بھی حضرت القرنین کا امتحان ہے جس طرح امتحان کے اندر ایک سوال ہوتا ہے اس کے انچے دو جواب دیئے ہوتے ہیں کہا ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک جواب آپ منتخب کر لیں جو آپ کی نظر میں بہترین جواب ہے تو اسی طرح حضرت القرنین کو بھی اللہ تعالی نے موقع دیا اور انہیں ایک طرح سے آزمایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں گے اس موقع پہ اب انشاءاللہ کل ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ حضرت القرنین کیا فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ یہاں ایک چیز میں بتانی بھول گیا جو کہ انگریزی والے درس میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا واپس اگر ہم چلیں اسباب کی طرف تو اللہ تعالی جو کہتا ہے کہ غیر معمولی اسباب میں نے حضرت القرنین کو دیئے انہوں نے غیر معمولی اسباب کو استعمال کر کے وہ جو بھی چیز چاہتے تھے غیر معمولی مقاصد مخصوص مقاصد مشکل مقاصد وہ سب حاصل کر سکتے تھے تو اس کی ایک مثال قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے ایک وزیر ہیں اور سلمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ ملکہ بلکیس جو سبا کی ملکہ ہے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے جیروشلم میں لے آئے اب کہاں یمن کہاں سبا کی حکومت اور کہاں جیروشلم بہت دور کا علاقہ ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں پلک کی جھپکنے میں اس چیز کو لے آنگا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو علم دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سبب دیا اور علم دیا جس کے ذریعے وہ یہ کام کر سکتا تھا تو کئی سو سال تک اس چیزوں اس چیز کی مسلمانوں نے نہ تو جان بوجھ کی نہ سمجھ کی نہ ہو رہوز کیا آخر کار پچھلے ایک سو سال میں اہل مغرب نے اس پہ تحقیق شروع کی اور انہوں نے ایک نام دیا اس کو جو ہے ٹیلیپورٹیشن اور ٹیلیپورٹیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو میٹر ہو یا انرجی ہو اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل کرنا یک دم سے آنک چھپکنے میں ایک لمحے میں اور درمیان میں سفر کر کے وہ نہ جائے تو آج ایک جگہ ہے وہاں سے یوں غائب ہوئی اور دوسری جگہ پہ نمودار ہو گئی اور بھی سائنس فکشن میں اور کہانیوں میں اس کا بڑا استعمال کیا مغرب والوں نے اور اگر کچھ لوگوں نے ایک پروگرام دیکھا سٹار ٹریک جو اسی کی دہائی میں بڑا مقبول تھا بچوں میں اس کے اندر وہ ایک مشین استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اچانک لے جائے جاتا ہے بلکل اس طرح جس طرح سلمان علیہ السلام کی وزیر نے کیا تھا اس میں بڑا مشہور ڈائلاغ ہوتا تھا بیم میسکوٹی تو بیم کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل کرتے تھے اس پہ تحقیقات آگے چل رہی ہیں اور وہ علم جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ اب اہل مغرب اس کی جستجو میں جا رہے ہیں اور کسی دن شاید اس کو حاصل بھی کر لیں اگر اللہ کی ارضا ہوئی تو ابھی تو وہ ایٹمی لیول پہ اس کو کوانٹم ٹیلیپورٹیشن کرتے ہیں وہاں تک تو وہ پہنچ گئے اور آسٹریلیا کے سائنس دانوں نے کچھ سال پہلے دس سے زیادہ سال ہو گئے ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا اور بعد میں اس کو میں فالو بھی کرتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں کہ کہاں تک ان کا کام پہنچا انہوں نے تو کافی حد تک اس پہ ایٹمی لیول پہ عبور حاصل کر لیا ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایٹمی لیزر بیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈسپیئر کر کے ری اپیئر کراتے ہیں ایک جگہ سے غائب کرتے ہیں دوسری جگہ وہ نمودار ہو جاتی ہے تو نچلی سطح پہ ایٹمی لیول پہ وہ چیز جس کو قرآن نے ذکر کیا وہ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ ہوتا ہے ٹیلیپورٹیشن ہو سکتی ہے اب آگے چل کے دیکھئے کیا انسان اس علم کو پہنچ سکے گا جو ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو سلمان علیہ السلام کے زمانے میں دے دیا تھا تو خوشی اس بات کی ہے کہ میرے اللہ کے کلام اور اس کی حقیقت کو غیر مسلم جو اس پہ یقین بھی نہیں کرتے وہ ثابت کیے جا رہے ہیں اور تھوڑا سا افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ اس سے محروم رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید بات کریں گے حضرت القرنین کے واقعے کی اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کی تو دعوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعویٰ چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں عجر عطا فرمائے آمین سمامین ہماری ساری ٹیم کا میں خاص روپے مشکور ہوں اور ترخواست کروں گا کہ کم کے لئے خصوصی دعا کریں خاص روپے آئیٹی ٹیم کی لئے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں اور ایک بہت خاص دعا کی اور عجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لئے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا کچھ مسلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لئے دعا کریں اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین سم آمین